ایک کے ساتھ پربوبن کا جگڑا کرتے ہیں صدیوں سے لڑتے ہیں پھر صدیاں ڈس تارد ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں سارا جیون برباد کر کے ان کو چورا سی لاکھ یونیوں میں ڈال دیتا ہے تو ایسی ایک بار برمہا کے کیونکہ جیسے صادق صادنا کرنے لگے پہلے ویدون اصار ہٹھی یوگ بھی کرتے جیسے ہٹھی یوگ کر کر سمادیست ہوتے ہیں تو سمادیست ہوتے ہی یہ کیا کرتا ہے کال کسی کو برمہ روپ مدرسن دے دیتا ہے رسی کو تو جن جن کو برمہ روپ مدرسن دیا تو ان کو پورا وصواس ہو گیا کہ بھگوان جو ہے ویدو مدوبرنی تو وہ برمہ جی ہے اور اس برمہ کو یہ روز دیکھا کر دے کال کے پوتر کو اس کے پاس آ کر وہ رسی سبھی پرنام کرتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں کہ تم ہی پورن پرماتمہ ہو تم ہی سروہ سکتیمان ہو اور تم ہی ساری سرشتی کے مالک ہو تم جگت کے رچائتہ ہو سبھی کچھ تم ہو ہم نے دیکھ لیا آپ چھپائے ہوئے ہو ان باتتاں نے سنکے اس ویشنو برمہ جی میں آوابرگی آنڈی پاک گیا حکمویں بھگوان ہو بھرتے اور جنہوں نے اس کال نے اور انہے رسیوں کو ویشنو روپ مدرسن دے دیئے تو ویشنو جی کو کہا آپ ہی سرویشور ہو پرمیشور ہو ساری جگت کے سوامی ہو سب کے چرترہ 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 کے مالک ہو آپ کی نابی کون میں برمہ کا کی اتپتی ہوئی ہے آپ مالک ہو اب ویشنو جی آنڈی پاک گیا حکمیرہ جیسا تو میں ہی بھگوان ہو اور برمہ میرے نابی کون میں اتپنوا تو ایک دن برمہ ویشنو جی کے لوک میں چلے گا ویشنو جی آرام سے سیس ناگ کی سیعہ پر لیٹا ہوا تھا اس کے سارے چینک بوڈی گارڈ وہاں بیٹھے تھے اور لکشمی جی بھی وہیں بھی دمان تھی اب برمہ جی نے جا کر کہا ویشنو جی کو اب ویشنو جی نے ان کا کوئی ستکار نہیں کیا اور بیٹھے بیٹھے کہا کہ آؤ پوتر برمہ جی کہتا ہے کہ او بیٹا اوٹھ تیرا باپ آیا ہوں تم اپنے باپ کا ستکار نہیں کیا تم میں ساری سشٹی گھرتنے والا ہوں تیری اتپتی بھی میرے سے ہوئی ہے ویشنو کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں میری نابی کمل سے تیرا زنم ہوا ہے اس بات پر دونوں لڑن لائے گئے لٹھا ملٹھا میں تیرا باپ اوہ نے کہا میں تیرا باپ یہ جن بگوانوں کے امپوزہ کرا کرتے ہیں وہ تو اسے بگوان تھے اس بودھی کے تھے جیسے تیسری چوتھی ککسہ کے بالک لڑیا کریں سٹوڈنٹ لڑتے ہیں ٹیچر کے پاس جاتے ہیں کیا زگڑا ہے کیوں زگڑا کرتے ہو ایک کہتا جی یوں نے بولا مہترہ باپ انہوں نے کہا نا جی پہلے یوں نے بولا مہترہ باپ دونوں لڑے ہیں اس کا کرتہ پاڑ رہا اس کا پکڑ رہا پاڑ رہا کیا تو ایسی اس بودھی کے تو ہمارے بگوان تھے جیسے نام پوزہ کرتے تھے برما کا مہترہ باپ ویشنو کا مہترہ باپ گھٹم گھٹا لٹھم لٹھا یو دکو گا اور بھگن نکتار دیا اب اس میں اس کال نے کیا سوچا کہ لڑکہ مر جائیں گے تیری شرشتی نہیں چالے گی ایک لاکھ جیو کھانے کہاں سے آئیں گے اس نے ان دونوں کے بیچ میں ایک تیجو میں ستم کھڑا کر دیا پرکاس میں پیلر جیسے سیسے کا ہوتا ہے چمک دار سا تو یہ دونوں ید کرنا بھولکے اس کے اوپر نیچے اس کا انڈ دیکھنے کو چال پڑے انت دیکھنے اب لمبا نہ کر کے پرکن ہم اپنا جو دس سے وہ پورا کرتے ہیں تو پھر یہ سویم یہ کال جو ہے سیو روپ پرگٹ ہو گیا یہ کیس حل کرتا اس نے قسم کھا رہا کہ یہ پرتیگیا کی ہوئی ہے کہ میں اپنے واسطوی کے روپ میں کبھی کسی کو درسل نہیں دوں گا کال روپ میں اس لئے یہ اپنے پوتر انہ روپ بناتا ہے برما ویشنو اور سیو کے اس لئے بھرما پڑ جاتے ہیں تو سیو روپ میں آکے ان دونوں سے کہن لگیا پوترو یہ دیکھو ساری کا آنی سمجھائی اب یہ ہے ویج ویسور سہیتا یہ وہی سیو پران گیتہ پریس گوروپور سے پرکاسی تھے جو ابھی آپ کو دکھا رہا تھا پہلے سارا کچھ دکھا دیا اس کا یہ ہے ویج ویسور سہیتا اور یہ ہے پریسٹ نمبر چوبیس پتیس یہ ستم ہے ان دونوں کے بیچ میں برما اور ویشنو جی کے اور یہاں سے ان کی وارتہ پڑھیں گے سورٹ جو ہم نے اپنا کنشپٹ کلیر کرنا ہے اسی کو ہم مہتو دیں گے برما اور ویشنو نے پوچھا پربھو شرشتی آدھی پانچ کرتوں کے لکشن کیا ہیں یہ ہم دونوں کو بتائیے بھگوان سیو بولے یہ صدا سیو کال برحم بولا میرے کرتوں کو سمجھنا اتینت گین ہے تتھاپی میں کرپا پورک تمہیں ان کے ویسے میں بتاتا ہوں شرشتی پالن سہار تروبھا انوگرہ یہ پانچ ہی میرے جگت سمندھی کاریے ہیں اب یہ پتیس پہ آپ نے پڑھا اب چھبیس پہ دیکھئے گا یہاں سے پڑھیں گے ہم اب یہ کال کہتا پوترو تم دونوں نے برما اور ویشنو نے بیٹو اے پترو تم دونوں نے تپسیہ کر کے پرسن ہوئے مجھ پرمیشور سے شرشتی اور ستی تھی نامک دو کرت پرابت کیے یہ دونوں تمہیں بہت پریئے ہیں اسی پرکار میری ویبھوتی سروپ رودر اور محیسور نے یہ میں نہیں نے دو انے اتم کرت سہار اور تروبھاو مجھ سے پرابت کیے ہیں پرنتو انوگر نامک کرت دوسرا کوئی نہیں پا سکتا رودر اور محیسور اپنے کرم کو بھولے نہیں اس لیے میں نے ان کے لیے اپنی سمانتہ پر گٹ کی ہے کالنیوں کا ہے یہ برمار یہ ویشنو اور رودر نہ یہ محیس اور رودر یہ تو میرے جیسی ویش بھوسا میرے جیسا واہن یعنی بیل پر چڑ کر چلتے ہیں روپ ویش کرت واہن کرتے واہن آشن اور آیود یعنی اتھیار آدھی میں میرے سمان ہی ہیں میں نے پوروے کال میں اپنے سروپ بھوت منتر کا اپدیش کیا ہے اور جو اونکار کے روپ میں پرسید ہے وہ ہے مہامنگلکاری منتر ہے سب سے پہلے میرے مک سے اونکار یعنی عوم پر گٹ ہوا جو میرے سروپ کا بودھ کرانے والا ہے اونکار واچک ہے اور میں واچے ہوں یہ منتر میرا سروپ ہی ہے پرتیدین اونکار کا نرنتر سمرن کرنے سے میرا ہی سدا سمرن ہوتا ہے میرے اتر ورتی مک سے اکار اے اور پسچم مک سے او اکار اور دکشن مک سے مکار یعنی میں پورورتی مک سے بندو اور تتھا مدھے ورتی مک سے ناد کا پراکٹ ہوا سبد کا اور اس پرکار پانچ اویوں سے یکت اونکار کا وستار ہوا ان سبھی اویوں سے ایکی بھوت ہو کر وہ ہے پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا پنیاتمو یہ کال برہم کا منتر ہے اوم ایک اکثر گیتا جی دہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں یہ کال ہی گیتا جی بول رہا سری کرسلم اپرویس کر کے بھوت کی ترہ اوم ایتی اکثر گیتا جی ملکھات میں دیا گیا تیرہ میں سلوک برہم بیوہرن ما من سامن یا پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم تو یہاں یہ خود کہہ رہا ہے کہ ان پانچ ایووں سے ایک ہی بھوت ہو کر وہے پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا پناتما یہاں انہوں نے اکار مکار اور مکار آدھی کرم سے پانچ ایووں میں آیا ہے یہ جو بریکٹ میں لکھا اوم نام شوا یہ پانچ اکثر ایک منطر نہیں یہ بالکل گلت لکھا یہ مول سنسکرط میں بھی نہیں ہے اس کا یہاں آسیہ بھی اسم حافظ ہو جاتا ہے کہ وہ اوم پانچ ایووں سے ان پانچ ایووں سے یک تھوکر وشتار ہوا ان سبھی ایووں سے ایک ہی بھو تھوکر وہ پرنو منطر ہو گیا بس اوم نام سوائے ان کی اپنی سوچ ہے یہ ساسطر ورد منطر ہے یہ مول سنسکرط میں نہیں ہے اس کو بھی سمیانے پر دکھائیں ہم نے یہاں سے صرف اتنا لینا تھا کہ یہ سدا سیو یعنی کال روپی برم برما وشنو محیس رودر کا پتا ہے یہ ان کے پوتر ہیں وہ ابھی تک یہ برما اور وشنو کی اتپتی تو رودر سہیتا کے پانچ میں اور چھٹے اور نوم میں تک لکھ دی تھی لیکن وہاں بھی کلیر ہو گیا تھا وہاں رودر کو چھپا جیا تھا یہاں رودر بھی کلیر ہو گیا یہ اس محیس کو سیو ہے جو کال کا بیٹا اس کو رودر بھی کہتے ہیں یہ دونوں روپ میں کام کرتا گیارہ رودروں پر بھی یہی ہے اور یہ رودر روپ میں آتا تب پرلے کرتا ہے اور پھر یہ محیس روپ میں باقی سمی میں رہتا ہے یہ تموگ ان یکت ہے اور یہ دس اور رودر ہیں ان کا یہ مکھیا بھی ہے جیسے ایک منتری کے پاس دو دو بھی بھاگ بھی ہو جاتے ہیں اتنا ہی کافی جانو اپنے اتماؤ یہ نومن سوت اڑ جرہا تھا اگیان کا اور اس نومن سوت کو سلسل جھانے کے لیے سوت کیا ہوتا ہے یہ دھاگ ہوتا ہے پہلے اس پہ چرکھے سے کاتا کرتی تھی بڑھی چرکھے سے کاتا کرتی تھی اور ان کا پھر ایسے ایک بنا جیتی تھی اس کو ایک بندل سا بنا جیا کرتے تھے اور وہ ایسا اس کو لمبا سا بنا جیتے تھے ایسے ایسے کر کے اور وہ کئی بار اُلج جاتا تھا اور یدھی ایک بھی وہ لڑی سی اُلج گی تو سارے دن میں سلج جائنی تاگہ ٹوٹ گیا تو کس سے کام کا نہ کیونکی جلہے جو ہوتے تھے وہ کپڑا بنتے تھے اُس داگے سے اور اُن کو کیول بنائی ملتی تھی مہنتانہ ملتا تھا اور یہ تھی کسی کا دھاگہ ٹوٹ کر اس میں گاٹ گوٹ لگ جاتی تو پھر وہ قیمت پوری نہیں اُس کی مہنتانہ کم دیتے تھے اُس ایک آٹی کو ایک چھوٹی سی لڑی کو سل جانے میں سارا دن لگ جائے ایک پائیا یعنی ڈائی سو گرام سو کو سل جانے میں سارا دن لگ جائے اور پرماتما کہتے ہیں یہ اجھان اجھاتمک جان روپی اس سو کو اس کال نے اتنا اُل جائے جیسے نو من سو اُل جا کلو اور نو من میں تین سو سا کلو گرام اجھا ایک پائیا ڈائی سو گرام نے سل جان میں سارا جن لگ ہے تو نو من سو کو کیسے سل جائے جائے اب پرماتما اپ ارتی اپ سوج اپ کنگر اپ باج اپ اتال جان جن کارا آپ نچے آپ دیکھ نارا اپ اپنی مہمہ پہ بتاوے کہ نو من سو اڑ جیا ریشی رہے جھکمار اور ست گرو ایسا سل جا جے اڑ جی بار اپ اتما یہ نو من سو اڑ جی رہا تھا اس داس پہ وش تو مالک نے سل جا کا دھر رہ کھا تھا وہ سیمپل لینگویج میں سنے کر پائے اس کا اوپر اس امرت گیان پہ وشواس کرانے کے لیے یہ نو من سو ایو اس داس سے مالک نے سل جا جیا اور یہ اجہاتمی گیان ایسا سل جگیا اس کلی یگ میں ایو دوبارہ یو سما پت نہیں ہو سکتا لاشٹ میں جب یہ بگتی یگ جب تک رہے گا یعنی جب تک یہ آدھونے کو اپکرن رہیں گے اور اس کے بعد پھر کیونکہ بہت سمیں تک یہ سچائی اپنے آپ چلتی رہتی ہے کلی یو کے لاشٹ میں کرت گھنی پرانی ہو جائیں گے وہ بھگتی یوگ نہیں رہیں گے پرہرم میں جو کلی یو کے پرہرم میں جو پنی آتمہ تھی وہ آتمہ تو بہت اچھی تھی لیکن وہ سکشت نہیں تھی تو یہ بیچ کی پی مالک نے سکشت کرنی اوسک تھی اب یہ سکشا کا کتنا ایک دم سپورٹ ہوا ہے جب یہ دا سے سکول جانے لگے اس میں ہمارے یہاں پڑائی کی رواج کتی نہیں تھی اور لڑکیوں کو تو کتی سکول میں جانے نہیں دیا کرتے ہم بھی کئی سال کے ہوگئے جو سات 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 سال کے جب کوئی دا پکا کہا کرتے بچے نہ پڑھاؤ پڑھانا چاہی بیج دو تو ایسے پریریت ہو کر گھر والے پھر بیجن لائے سکول میں اور اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگری جی بولا اور سب سکسیت ہو گئے تو وہ تو الگ بات ہے کہ بکتی کرائے نہیں گا وہ تو کرت گنی ہوں گے اور پہلے والے سکسیت اب یہ بیچلی پیڈی ہے